برادران اکرام حقیقی سکون اور حقیقی راحت محسر ہوتی کیونکہ حقیقی ساحت راحت اور محسر اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دن میں دل و دل وقت کی گزرنے کے ساتھ عمر کی گزرنے کے ساتھ یہ بات قبی سے قبی تر ہو جائے کہ موت کے بعد میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے موت کے بعد میں خبر میں راحت کے ساتھ سونگا حسر کے دن میرا اکرام و عزاز ہوگا اور مجھے جنت میں پہنچایا جائے سب سے زیادہ یہ چیز ہے جو انسان کے اندر اگر یقین پیدا ہو جائے اور یہ چیز ہوتی ہے اللہ کے فرما برداری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباس ہے اب اللہ نے اپنی فرما برداریوں میں قرآن مجید کے اندر جہاں دیگر چیزوں کے بارے میں کہاں ہے وہاں بہت کسرت سے عبادت پر زور دیا ہے کی کسرت ہے عبادت کرو اس دنیا کے زندگی کے اندر ذکر کے اوپر بہت زیادہ زور ہے یہاں تک کہ فرمایا اللہ سے غافلوں میں مت دوسری جگہ فرمایا اسکر اللہ کثیر اللہ علکم تفلحون اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم خلاح پاؤ جب اللہ کسی چیز کو کثیر کہے تو وہ اس کی ذات کی عظمت و شان کے مطابق ہے یہ نہیں ہے کہ چم تصویریاں کر لیا اور سمجھ لیا کہ ذکر بہت زیادہ کر لیا کیونکہ والا تکم من الغافلین جو ہے وہ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے زندگی میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھو مقشمندیہ سمسلے کا جو ذکر خلوی ہے یہ بڑی آلہ و قیمتی چیز ہے اس سیسر آلیہ کے تمام بزرگوں نے اس کی تعریف کی لیکن اس کے لئے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اب اگر آپ دین اسلام کے دیگر شعبے لینے جو ظاہر کے شعبے ہیں مثال کے طور پر علوم دینیاں ہیں ان کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے صبح آٹھ بجی سے دیکھر دن کے دو بجی تک طلبہ مدارس میں جاتے ہیں اساتح آتے ہیں پڑھاتے ہیں کتاب کو رٹنا یاد کرنا پڑتا ہے امتحان دینا پڑتا ہے پاس ہونا پڑتا ہے دنیا کا بھی کوئی کام اگر لے لیجئے کوئی جبری حاصل کرنا ہے کوئی فن حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے وقت کا تعیون ہوتا ہے اس کو سکھالے والے ہوتے ہوئیں اس میں چھ گھنٹا آٹھ گھنٹا لگانا پڑتا ہے تب جا کے انسان اس دنیا بھی فن و قصب و علم کو حاصل کرتا ہے جو اس کو اس دنیا بھی زندگی کے بہتر بنانے میں اور اچھی طرح بسر کرنے میں کام دیتا ہے لیکن کیونکہ آج تقریبا خانقاہی نظام مٹ شکا ہے خانقاہی نظام موجود نہیں لوگ پہلے جو اللہ کے طالب ہوا کرتے تھے باطنی صفائی کے طالب ہوا کرتے تھے وہ خانقاہوں میں جاتے تھے اور دن بھر رہتے تھے اور وہیں ان کا تام و قیام کا انتظام ہوتا تھا اور ان کا کام اس صبح سے ہے دن بھر ذکر کرنا اور اپنے ذکر کرنا اور عبادت کرنا یہ تھا اب وہ نظام نہیں سب سے زیادہ اسلام میں جو چیز مٹی ہے وہ یہی ہے جو خانقاہی نظام ہے یہ تقریبا ختم ہو چکا ہے اب بعض لوگ ان کو کچھ تعلق ایلاللہ کی طلب ہوتی ہے ایک ہلکی سی چنگاری ہوتی ہے وہ کسی جگہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے صاحب ہے نسبت تو اس سے بیعت ہو جاتے ہیں بیعت ہونے کے بعد یہ بات ان کو معلوم نہیں ہوتی ان کے علم میں نہیں ہوتی کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ مشکل بدلنا اپنے نفس کو ہے ہر چیز کو بدل دینا آسان ہے لیکن انسان کا اپنے نفس کو بدلنا سب سے زیادہ مشکل ہے بزرگوں کے اخوال میں ہے کہ سب سے زیادہ مشکل تبلیغ اپنے نفس کے اوپر کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر مشکل اپنے اخربہ اور رشتہ داروں پر ہے اور سب سے زیادہ آسان دوسروں پر تبلیغ کرنا ہے اب اس ذکر کے اندر اگر کوئی انسان چاہے تو کیونکہ انسان عادی ہے اس جہاں کے اندر مخلوق کے ساتھ رہنے کا وہ علم دین پڑھتا ہے تو طلبہ ہوتے ہیں اور ساب سے ہوتے ہیں مخلوق ہوتے ہیں کوئی اور قسم کا دنیا بھی اجتماع ہے تبلیغ ہے تقریر ہے وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں مخلوق ہوتے ہیں نفس انسان اس سے خوش ہوتا ہے لوگوں کے اندر لیکن تنہائی سے اس کو بحشت ہوتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں ایک گھنٹہ اور اللہ کا ذکر کرتے رہے لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ تنہائی میں ایک گھنٹہ بیٹھیں یا دو گھنٹہ بیٹھیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں یہ چیز تو جناب اس کے لیے بہار سر پر رکھ دینا ایک گھنٹہ تو جی بہت زیادہ ہے دو گھنٹے تو جناب بہت زیادہ ہے انسان کے نفس امارہ جو ہے اس کا وہ مخلوق میں رہنے کا عادی ہے علی رضی اللہ انہوں کا قول ہے کہ منافقین جو ہیں جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑھ بڑھ کے عبادت کرتے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں نفس جو ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں میں ان میں ریاکاری کے منا پر ایک خوب جذبہ ہوتا ہے کہ بڑھ بڑھ کے کام کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت بیجگری سے لڑ رہے ہیں اور کفار کو شہید قتل کر رہے ہیں صحابہ کرام ان کی بیجگری کو دیکھ کے اور بہادری کو دیکھ کے حیرت کر رہے تھے یہاں تک کہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کتنی بیجگری سے اپنی جان کو خطر ہے میں کوئی پروانہ کرتے ہوئے کس طرح کفار کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہاد میں ہے تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ ان کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے ایک زخم پہنچا وہ زخم نرا شدید تھا وہ گن کے میدان سے ایک طرف ہٹ کے لیٹ گئے اور زخم کی تکلیف ان سے برداشت نہ ہوئی اپنی تلوار کو خود اپنے پیٹ پر رکھا اور پیٹ کو چاک کر دیا اور خود کسی کر کے مر گئے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے جہنمی تو یہ اتنہائی میں بیٹھے اب بیٹھ تو ہو گئے سبق لے دیا گیا بھائی قلبی ذکر کے لیے یہ ہے اتنا ذکر کرو زبانی اور اتنا مراقبہ کرو اتنا دروت پڑھو اتنا استخبار پڑھو اور دیکھو تین چیزیں بہت ضروری ہیں دین میں کامیابی کیلئے سب سے اول تقوی اتقا کی اتباہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا دوسری چیز صحبت کسی شخص کی نگرانی میں عبادت کرنا کیونکہ ابلیس نے عبادت بہت کی بزرگوں کا قول ہے جو شخص کسی کی رہنمائی کے بغیر عبادت کرتا ہے اگر ہزار برس عبادت کرے تو اجبہ تکبر تو پیدا ہوگا توازے نہیں پیدا ہوگی حلم نہیں پیدا ہوگا دین کا ہر کام کسی کے نگرانی میں کسی اصطاب کے نگرانی میں کرنا پڑتا ہے دوسری چیز یہ تیسری چیز اللہ کا خانون عوض باللہ من الشیطان الرجیم مَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمِ السِّبُّ لَنَا جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لئے دین کا راستہ آسان کریں یہ ایک بہت مشکل کام ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور یہ بہت آسان کام ہے ایک گھنٹہ تبلیغ کرنا لوگوں پر تخریب کرنا زبان چلاتے رہنا لوگوں پر دین کے اندر یہ سب سے آسان کام ہے اور ایک گھنٹہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کرنا یہ بڑا مشکل کام تو اس نسبت نقشبندیہ کے اندر خاجبہ الدین نقشبند رحمت اللہ نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حاصل کر رہی تھی ایک طرح سے کہانا چاہیے کہ تیرا یہ دعویٰ جو ہے اس کو ہماری پشت برا ہی حاصل کہ در طریق ماں محروم انہیس آپ نے فرمایا کہ جو میرے طریق میں آیا اور قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس کے راستے کو تیہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو محرومی نہیں ہوگی تعلق اللہ ضرور حاصل ہوگا ذکر قلبی ضرور حاصل ہوگا اور ذکر قلبی کے حاصل ہونے سے جو بہت پہلی چیز حاصل ہوتی ہے وہ نماز کی حضوری فرض نماز فرض نماز کی حضوری کیونکہ شیطان بھی قلب میں اور ذکر قلبی بھی قلب میں تو شیطان ذکر کے سامنے نہیں شہر سکتا رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خچر پر سواب سے اور وہ بھی یا یقائق خچر جو ہے ان کا جو ہے بھڑکا تو انہوں نے کہا تصراح شیطان ہلاک ہو شیطان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا جب یہ بھڑکا تھا تمہارا خچر بے قابل ہونے لگا تھا تو کہنا چاہیے تھا بسم اللہ کیونکہ جب تم نے کہا کہ ہلاک ہو شیطان تو وہ خوشی سے پھول کے کپہ ہو گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں کہ میری ہلاک اب کے لئے کہاں جا رہا ہے اور اگر تم بسم اللہ کہتے تو اللہ کے نام لے وہ اثر ہے کہ وہ سکڑ کے مکھ کے برابر ہو جاتا تو ذکر قلبی جو ہے بزرگوں نے جو میں پچھلی بار میں پھلے ذکر میں بتا رہا تھا کہ شیطان میں یہ صفت ہے کہ وہ انسان کے الفاظ میں الفاظ ملا دیتا ہے قرآن مجید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے عوض باللہ من الشیطان ودیم مبار صلی اللہ من قبض کمی رسول مولا لبین اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانَ فِي اُمْنِيَتِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس میں اپنی ملا دیتا ایک بار فَيَنْسَخُ اللَّهُمَا يُلْقِ الشَّيْطَانَ پھر اللہ تعالی اس کو دور کرتا جو شیطان نے ملا دیا ہے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ تعالی مغم کرتا بھی آیات تو رسول اللہ تعالی تک پہنچے اس کے کہ ان کی الفاظ میں الفاظ ملا دیتا وہ اللہ سے دعا کریں تو اس میں ملا دیتا تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت اب جمعہ کے دن جو میں نے تقریب کی تھی کل بہت دو باتیں تھی لیکن بعض لوگ سمجھے ہی نہیں وہ مجھ سے پوچھتا یہ آپ نے کیا کہا تھا بڑی سیدھی بات رہی تھی دو بات رہی تھی میں نے کہا بھئی جتنے لوگ دین کی محنت کرتے ہیں مثال کے طرح پر علماء درس دیتے ہیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں بعض دیگر لوگ ہیں جن کا خاص شغف ہے قرآن مجید کے ساتھ وہ کسی مسجد میں درسِ قرآن دیتے ہیں درسِ حدیث دیتے ہیں تب مبلغین ہیں تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں دور دور جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں یہ سب جو ہے زبان کی کمالات میں سے ہے تبلیغ کرنا کہیں جا کے درسِ قرآن دینا یا علوم دین یا پہانہ یہ سارے ان سب چیز کا تعلق عقل سے ہے اور زبان کے ساتھ دل کے ساتھ نہیں عقل کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ ہے تو میں نے جمعہ میں کہا یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے عوض باللہ من الشیطان ودیم وما عمر الساعت الا کلمح البسر اوہو اقرب یہ قیامت کا آنا ایسا ہی ہے جیسے کتنی دیر جیسے پلک کرتے بکنا بس قیامت آنے والی اوہو اقرب اس سے بھی زیادہ جلدی اور قیامت کے دن کے بارے میں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی مَنَظَعُ الْمَمَاظِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُنْ شَيَامَةِ یہ قیامت کے دن ہم انصاف کے طرح ذو کو نصب کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے وَنَظَعُ الْحَامُ کریں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُنْ شَيَامَةِ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْ قَالَمِسْخَالَحَبَّتِ لِلْخَضَ لِنَا تَيْنَا بِحَا اور اگر کسی کا رائے کے دانی کیا برابر بھی عمل ہے تو ہم اس کو لاحظر کریں گے وَقَفَابِ نَاحَسِبِينَ اور ہم بہت کافی ہیں حساب کے یہ دو باتیں میں نے کہیں تھی کہ کیونکہ قیامت کا دن بس اتنا ہی دیر ہے جتنا پلک کے چھپکنے بلکہ اس سے جنبی اور اسی وقت محسان نصب کر دیا جائے گا اور لوگ اسے کہا جائے گا آپ نہیں نہیں کیا اس پلے میں رکھو اور گناہ ان کے دوسرے پلے میں رکھے جائے گی تو اللہ کا جو یہ حکم ہے اس کے مطابق میں نے کہا تھا وَالْتَنظُرْ لَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر شخص آج دیکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غد کل کی بات کی یعنی قیامت کے دن کی آخرت کی اور آج دنیا میں ہر شخص آج دیکھے کہ وہ کل کے لئے کیا گیج رہا ہے یعنی آج دیکھو کہ میزان نصب ہے اور میری نیکیہ زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا آج غور کرنے کا وقت یہ دو باتیں میں نے کہی تھی وہ بھی بعض لوگ اللہ سمجھے مجھ سے بعض لوگ پوچھنے لگے ہر جی آپ نے کیا بات کہی تھی حیرت کی بات صدی سے بات کہی تھی کہ آج میزان کے نصب ہونا ہے میں نے بس اطلاع بقفہ ہے جتنا پلک جھپکنے کا آپ کے سامنے آپ کی نیکیاں اور بڑا گناہ ہوں گے اس وقت یا تو چہرہ خوشی سے دمکے گا یا چہرہ سیاہ ہو جائے گا قرآن مجید میں آئے اچھا وجوہ ہوں گے یا میں جن تب یلزو وجوہ ہوں تسودو وجوہ اس دن چہرے یا تو تب یلزو سفید ہوں گے چمکتے ہوئے یا تسودو وسط یا سیاہ ہوں گے تو لوگوں کو میں کہہ رہا تھا کہ آج دفنا چاہیے یہ مت سوچو کہ ابھی مجھے ساکھ سال پچاس سال چالیس سال زندہ رہنہ آئے اس کے بعد قبر میں کئی سو سال گزارنے ہیں پھر قیامت کئی ہوگی پھر کھڑے ہوں گے پھر آمال دیکھنا ہوگا نہیں ابھی آنے والا ہے وہ وقت پلک جیپیدنے کے باقدر وقفہ ہے تو آج دیکھو کہ میری آمال میں نیکیاں زیادہ ہیں نیکیوں والا پلہ بھاری ہوگا یا گناہ والا پلہ بھاری ہوگا سیدھی سی بات کہی اس پر بھی بات لوگ نہ سمجھے تو میں انسان کیا پھر تو میں آپ کو انسان کر رہا تھا کہ تنہائی میں بیٹھنا اور ذکر ایک گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے نفس کو اس پر لانا کہ چل بیٹھ تنہائی میں مخلوق سے دور کیونکہ یہ مخلوق میں رہ کے بہت خوش ہوتا ہے وہی جو علیہ علیہ وآلہ میں نے کہا یہ منافق جب لوگوں میں ہوتا ہے تو اب بڑھ بڑھ انہیں کی کے کام کرتا ہے اور جب تنہائی ہوتا ہے تو نفس اللہ بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے ایک بار ایک شخص مسجد نبی میں سجدے میں سر رکھے رو رہا تھا اللہ سے دعا کر رہا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ گزرے کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ اس وقت تو گھر کی تنہائی میں ہوتا آتا ہے کہ جب دعا کرنا ہو تو گھر سے دور کسی تنہائی میں چلے جاؤ ایک صحابی نے دیکھا کہ بہت دور مدینہ شریف میں ایک جگہ اکرکستان کے قریب میں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں اور اتنی لمبی دعا تھی جی اتنی لمبی دعا تھی کہ وہ صحابی سمجھے کہ آپ رہلت فرما گئے دنیا لیکن پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ بالکل مدینہ شریف کے باہر دور ریگستان میں جا کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کریں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے منافق وہی ہیں جو چورہوں پر دعا کرتے ہیں اگر دعا کرنا ہو تو کسی تنہائی کی جگہ میں چلے جاؤ اور وہاں تم ہو اور اللہ ہو اور وہاں اللہ سے جا کے مخطب تو یہ قلبی ذکر ہے تو بڑی عالی چیز لیکن اپنے کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے ہر چیز آسان ہے جس کا تعلق فقل اور زبان کے ساتھ بہت اچھے مبلغ بڑے اچھے جی درست دینے والے سب کچھ لیکن بڑے اچھے ذکر کرنے والے بن جائیں اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بیتونا لربہم سجدہ و قیام رات گزار جتے ہیں سجدہ اور قیام میں تو میں جمعہ کے دن کہہ رہا تھا کہ جس آدمی میں یہ ہو کہ خوب بخت لگاتا ہو تبلیغ جاتا نہیں یہ ہو کہ درست خوب دیتا ہو یا علم دین یا صبح سے لے کے دو وجہ تک پڑھاتا ہو لیکن اگر اس میں کسرت عبادت نہیں ہے تو اس کی وجود میں ایک خلا نظر آتا ہے اس کی وجود میں جمال نظر نہیں آتا یہ بات میں کہہ رہا تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسرت عبادت نہیں ہے تو کتنا ہی تبلیغ کرلو درست خوران مجید دے لو لوگوں کو باز کرلو لیکن اگر تمہارے اندر یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں وقت اللہ کے ساتھ گزارو جو کہ دلیل ہے اللہ سے محبت کیونکہ اللہ نے فرما ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے محبت میں شدید ہے اور محبت کی تعریف میں سے یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے سب سے بہتر تفہ دیتا ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کسرت عبادت کرتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا اذکر اللہ کسیر اللہ لکم تفرحون وہ کسرت ذکر کرتا ہے یہ نہیں کہ سب کچھ دین میں کرتے ہیں جی ہم عبادت کا مسئلہ آیا تو تحجد بھی پڑھی تو چند درکات پڑھ دی آخری حصے میں اٹھے عوابین پڑھ دی تو پڑھ دی نہ پڑھ دی تو نہ پڑھ اشراق پڑھ دی تو پڑھ نہ پڑھ دی آگے اس سے زیادہ نوافل کی بات کیا کی جائے سبحان اللہ بے حمدی سبحان اللہ بے حمدی اشترد اللہ 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 سلی على سیدنا محمد معلہ سیدنا محمد اللہ